بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر ہدایت بنگش ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اچھا آج ایک یونیورسٹی کی بات کریں گے کیونکہ اس سے بہت سے پوچھنا رہے ہیں بہت سے لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں تو اس کے میں نے کہا چلو ایک ویڈیو بنا دوں تاکہ آپ کو ڈیٹیل میں تاکہ آپ کو اس کا پروسیس بھی سمجھ آئے اور آپ پیپلائی کس طرح کر سکتے اور اس میں کیا کیا ہوتی ہیں فی سٹرکچر کیا ہے اس یونیورسٹی کا نام ہے ازربائی جان سٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی اس کو ازربائی جان تب یونیورسٹی بھی کہتے ہیں وہ لوکل زبان میں تو یہ ہے کہ یہ ازربائی جان سٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی میں ایم ڈی کی دی ہے ایم ڈی یہی ہوتا ہے کہ سیکسیئر پروگرام ہوتا ہے جس طرح پاکستان میں ایم بی بی ایس ہوتا ہے تو وہاں پہ ایم ڈی ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ پروگرام ہے جس میں داخل کا کیا پروسیس ہے اور کس طرح لی جاتی ہے کیونکہ بہت سے اس طرح یونیورسٹی ہوتی ہیں ازربائیجان میں جن کا پروسس توڑا سا مختلف ہے اس کمپیر ٹو چائنا یا کررستان یا کذکستان وغیرہ وہاں سے توڑا سا ڈیفرنٹ ہے تو اس لئے میں نے کہا چلو اس پر ڈیٹیل ویڈیو بنا دوں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ اس کا نام ازربائیجان تیب یونیورسٹی ہے یہ باکو میں واقعہ ہے ازربائیجان کا کیپیٹل ہے باکو بہت خوبصورت شہر ہے تو وہاں پہ واقعہ ہے اور یہ مین یونیورسٹی ہے ازربائیجان میں اور بھی مڈیکل یونیورسٹی مطلب باکو میں تو نہیں ہے بہرحال نخچوان میں ہے لیکن یہ مین یونیورسٹی ہے جہاں پہ بہت سے فورنس سٹوڈنٹس ہوتے ہیں پاکستان سے بھی ہوتے ہیں انڈیا سے ہوتے ہیں ایران سے ہوتے ہیں ایون ترکی سے آتے ہیں وہاں سے تو یہ مین یونیورسٹی ہے اور یہاں پہ بہت سے لوگ سٹیڈی کرتے ہیں لوکل بھی ہیں اور اس کے علاوہ کافی بڑی انورسٹی ہیں اچھا اس کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں فورن سٹوڈنس کے لئے ریکوارمنٹ کیا ہے ریکوارمنٹ تھوڑی سی مختلف ہے اس کمپیر ٹو یہ ہے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ سکس یئر پروگرام ہے اب سکس یئر میں یہ ہوتا ہے ایک یئر فانڈیشن کورس ہوتا ہے اور اس کے علاوہ فائیو یئر جو میڈیکل سٹیڈی ہوتی فانڈیشن کورس وہ میں آگے بتاؤں گا کہ وہ کس طرح آپ سکیپ پی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ فانڈیشن کورس پہلے کرنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ ایکزیم دینا پڑتا ہے ایکزیم دیں گے تو آپ وہ جو کلیر کریں گے تو اس کے بعد آپ کو ایک سرٹیفیکیٹ بھی مل جائے گا جو نورمل پروسس ہے اور اس کے بعد آپ میڈیکل سٹیڈیز میں بھی انڈرول ہو جائیں گے اس کے لئے جو ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں وہ یہی ہیں میٹرک سرٹیفیکیٹ ہو گئے ایف ای سی کے سرٹیفیکیٹ ہو جائے یہ فوراں منسٹری سے اٹسٹیٹ ہونے چاہیے وہ میری ویڈیو ہے اس میں میں نے وہ ساری پروسس دیا ہے کہ کس طرح اٹسٹیشن کرتے ہیں اور کیا کیا کہاں سے کراتے ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ اس کے لئے پاسپورٹ ہوگا اس کی ویڈیٹی کم از کم ایک یر سے باؤ ہونی چاہیے کیونکہ آپ جب جائیں گے تو ادھر آپ کو شاید ایک سال کا کارڈ ملے تو اس لئے وہ آپ کی ہونی چاہیے وائد بیگراؤنڈ کی چار پکچر ہونی چاہیے اور اس کے لئے ایک میڈیکل سٹیفیکیٹ ہے اچھا میڈیکل سٹیفیکیٹ کیلئے میں الگ ویڈیو بناوں گا چھوٹی سی تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہ ڈاکومنٹس دینے ہوتے ہیں اب کیا کہتے ہیں ڈاکومنٹس کے بعد آپ کا ایڈمیشن پروسس ہوگا جو کنفارم ہو جائیں گا تو اس کے بعد ایڈمیشن لیٹر یا انویٹیشن لیٹر یہ وغیرہ ایشو ہو کے آپ نے آگے پھر اندر جانا ہے باقی جو فیس وغیرہ ہوتی ہیں وہ پی کرنے ہوتی ہے اگر ہم سے پروسس کرائیں گے تو وہ بھی میں بتاؤں گا اس کا یہ ہوتا ہے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ایڈمیشن کب سٹارٹ ہوں گے تو ایڈمیشن اس کا میرے خیال میں تو اپریل میں آپ نے پروسس سٹارٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوٹا ہوتا ہے ان کا فورنسٹوڈنٹ کا وہ لیمیٹڈ ہوتا ہے جون ہی وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ ایڈمیشن نہیں دیتے یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں میں جولائی و اگست میں کرنا ہے تو اس کے بعد میرا ہو جائے گا تو اس کے بعد تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ کوٹا پورا ہو جائے تو پھر وہ سٹوڈیس نہیں رہتے اچھا یہ ہے باقی یہ ہے کہ اس کی فیس کتنی ہے فانڈیشن کورس کی ہے وہ فور تاؤزنڈ یو ایس ڈالر ہے ہاں فرس ٹائم جب آپ پے کریں گے تو وہ کچھ ایکسٹر ہی ہوگا کیونکہ اس میں آپ کی جو پروسس ہے وہ سارا کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد جو جو مین جب ایم ڈی سٹارٹ کریں گے تو وہ فائف تاؤزنڈ یو ایس ڈالر اس کی ٹویشن فیس ہے اور اس کے علاوہ تقریبا سکس ہنڈر یو ایس ڈالر پر یئر اس کی ہاسٹل فیس ہے ہاسٹل بھی یہی ہے کہ ہاسٹل کیلئے آپ نے پہلے سے اپلائی کرنا ہوتا ہے اور اس کے لئے ون یئر کی فیس سکس ہنڈر یو ایس ڈالر ہے میل اور فی میل کیلئے انہوں نے الگ الگ فلور دیئے ہیں وہاں پہ کچن وغیرہ آویلیبل ہوتا ہے تو آپ خود بھی کوکنگ کر سکتے ہیں باقی یہ ہے کہ جو پہلا پروسس ہے پہلے بھی یہی ہے کہ آپ جب ڈاکومنٹس دیں گے اس کے ساتھ آپ نے کم از کم میرے حساب سے اگر ہم پروسس کریں گے تو اس میں آپ نے تاؤزنڈ ڈالر پے کرنا ہے کیونکہ اس میں میں آپ کو ایک ایڈوانٹیج بتا دوں جب بھی آپ تاؤزنڈ ڈالر پے کریں گے تو ہم آپ کی کیس اینورسٹی میں ڈائریک فارورڈ کریں گے اور فرنٹ ٹو فرنٹ ڈین کے سامنے پیش کریں گے اس میں یہ ہوگا کہ ہم یہ کوشش کریں گے کیونکہ پاکستان کی جو کولیفیکیشن ہے وہ ٹویلیر آف ایڈوکیشن ہے تو اس کی لئے فاؤنڈیشن میرے خواہر میں کوئی اہمیت نہیں ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ وہ آپ کی مطلب ایک سال کو سکیپ کر دیں اس لئے کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے نہ اس کی میڈیکل سٹیڈیز میں نہ پاکستان میں جو پاکستان میڈیکل انڈینٹر کانسل ہے ان کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ ویسے آپ کا ایک سال ضائع ہوگا ہاں اس کی کچھ ایکسٹر پیسے دینے پڑتے ہیں کیونکہ تو یہ آپ یاد رکھیں کہ پہلے سال کا اگر آپ نے فاؤنڈیشن کرنا ہے فاؤنٹ دینا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ آپ ٹو تاؤنٹ ایکسٹر دے دیں اس میں آپ کا ایک سال بھی بچ جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کو فرسٹیئر کے سٹیڈی میں مل جائے گی اور فیس وغیرہ اس کے علاوہ آپ کے ہاسٹل کے ایکسپنسز بھی بچت ہوگی چھے سو ڈالر اور پراک کی اگر آپ انکلوڈ کریں تو آپ چار پانچ ہزار ڈالر وہ بچا سکتے ہیں تو وہ پروسس ہے اس کے بعد آپ کو فرسٹیئر میں انرولمنٹ مل جائے گی اور ہاسٹل کا بھی یہ ہی ہوگا کہ آپ از ارلی از پوسیبل اگر آپ کرتے ہیں تو ہم آپ کے لئے آسٹل بھی پروسس کریں گے وہ بھی اگر جگہ آویلیبل ہو فیمیل کے لئے کافی سیف ہے کوئی پسلہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ جب آپ کا پروسس کمپلیٹ ہوگا آپ نے توزن ڈالر دینے اس میں یہ ہوگا کہ یونیورسٹی کو جو پیڈ ہوں گے میکزیمم میرے خاندر میں تقریبا ساری یونیورسٹی کو پیڈ ہوں گے تو وہ ہم آپ کو اس کی ریسیپٹ دیں گے کہ یونیورسٹی کو پیڈ ہو گئے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے انویٹیشن لیٹر ہی ہوگا اور اس کے علاوہ اوریجنل انویٹیشن لیٹر ہی ہوگا ایکسپٹنس لیٹر ہی ہوگا اور اس کے علاوہ آپ کی جو بھی کنفرمیشن ہے ریسیپٹ وغیرہ وہ اوریجنل ہمارے پاس ہوگے اس کے بعد آپ نے ہمارے کل سنٹیل سی فیز پی کرنی ہے وہ خیر ہے ہم ڈیسائٹ کریں گے کسی نے اگر سیریس ہیں تو وہ کنٹیک کریں تو ان سے میں پھر پرسنل میں وڈیسائٹ پہ وہ ڈیسائٹ کریں گے کہ کتنا ہے کیا نہیں ہے بہرحال یہ تھوڑا سا پروسس تھا اس پہ اگر کسی نے لینا ہے فی میل کیلئے بلکل سیف کنٹری ہے اور فی میل کیلئے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے علاوہ میل کیلئے بھی جو میڈیکل سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں تو ایک اچھا اوپشن ہے مطلب باکو ایک اچھی سٹی ہے اتنا ایکسپینسیو بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ وہاں پہ میڈیکل سٹیڈی کی یہ سٹیوشن ہے آپ یہ سوچیں کہ آپ نے بجٹ کے حساب سے کرنا ہے کیونکہ 5,000 ڈیوز ڈالر اور 5,600 ڈیوز ڈالر یہ پر یئر آپ کو اکموڈیشن اور ہسٹل کی مطلب اکموڈیشن اور اٹویشن فی کی پڑے گی باقی آپ پر ڈیپیٹ کرتا ہے کہ آپ کتنا خرصے کرتے ہیں بعض لوگ کم پر بھی گزائے کر لیتے ہیں باقی زیادہ ہوتے ہیں تو اس کمپیر ٹو دوسری جو ملک ہیں یوریورسٹیز ہیں اس سے یوریورسٹی بھی اچھی ہیں اور اس کے علاوہ اس کا وہ بھی ہے فائدہ بھی ہے بس یہ خیال رکھنا ہے کہ جو کیونکہ ہم اگر آپ کو دیں گے تو ہم یہی کوشش کریں گے کہ آپ کی فاؤنڈیشن کی ایک سال کی فی مطلب وہ فاؤنڈیشن کا وہ ون یئر آپ کی ایک پچٹ بھی ہو جائے گی دوسرا یہ ہے کہ اس کی مطلب آپ کو فیس پہ حاف پڑے گی وہ یوریورسٹی میں ڈیسیجن ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ آپ ڈائریک آپ کر سکتے ہیں وہ فرنٹ ٹو فرنٹ جب ہمارا بندہ ان کے پاس دین کے پاس بیٹے گا اس کو ایکسپلین کرے گا تو وہ آپ کو کہے گا کہ بھئی اچھا وہ بھی میرے خواہب میں یوریورسٹی والے ریسیپٹ دیتے ہیں مطلب وہ والی نہیں ہے کہ رشوت ہے لیکن وہ یوریورسٹی کو ایکسٹر فیز دے کے آپ یہ کر سکتے ہیں تو یہ ڈیٹیل دے کسی کو بھی ایڈمیشن چاہیے تو اس سون اس پاسیبل میں تب تک گارنٹی آپ کو نہیں دے سکتا جب تک آپ نے سارے ڈاکومنٹس نہیں دی ہوں گے اور اس کے علاوہ جو پیمنٹ ہوتی ہے ایڈوانس وہ نہیں دی ہوتا اس کے بعد آپ کو کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اس میں ٹرانسلیشن وغیرہ وہ ہم خود کرائیں گے تو وہ آپ سے اس کی اس میں ٹرانسلیشن وغیرہ بھی ہوتی ہے تو وہ آپ کی دردسر نہیں ہے تو آپ نے صرف ڈاکومنٹس تیار کرنے اس کے علاوہ آپ جو فیز وہ دینی ہے اس کے بعد ہم آپ کا ایڈمیشن پروسس کر سکتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو خیفی مفید لگی ہوگی اور آپ آگے بھی اس کو شیئر کرتے جائیں گے تینک یو اللہ حافظ